اصولِ عشق صحابوں سے سیکھنے والو وفا کا درس کہیں بے وفا سے مردہ امانداری سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آخری گرمی کا وہ حال ہے کہ جب پڑھو یہاں پہ اور جب یہ آواز کھینچتا ہے تو پانی کے بغیر آدمی پڑھ نہیں سکتا اور پڑھتے پڑھتے اکثر ایسا ہوتا جیسے صرف گھوم جا رہا ہو یہ کب ہے؟ رات کے دو بجے جو مجھے لگ رہا ہے چوبیس گھنٹے میں سب سے زیادہ سردی کا ٹائم ہے جیسے چوبیس گھنٹے گزر رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ ٹھنڈا وقت یہ ہے اور اس وقت بغیر پانی پیئے وہ شاعر جو سب کو پانی پلا دے اور پوری دنیا میں جو ہے وہ یعنی جس کی وجہ سے مائک ڈر جائے جس کے گلے کی وہ شبروز کا گلہ ہے اس کی یہ حالت ہے اب ایک بات آپ سے پوچھوں رات کو دو بجے یہ جنت لگ رہی ہے لیکن یہ رات میں کام نہیں ہوا ہے دن کے دو بجے یہ کام ہوئے ہیں یہ جو لائٹنگ کے لئے لوگ چڑھے ہیں یہ جو کیا ہے کام یہ دن میں ہوا ہے اور ایک دو دن میں نہیں ہفتوں بھر میں ہوا ہے اور دن رات جاک کے ہوا ہے تو کیا ایسے خادمانِ کربلا کو سلام کرنے کا جی نہیں چاہتا یہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پوری جنت یہ اس وقت مگر اس کو سجانے میں اس کی آرائش میں اس کی زیبائش میں اس کی سجاوٹ میں اس میں جو محبتیں شامل ہیں اس میں جو روشنی ہیں اس میں جو خوشبویں ہیں اس میں جو عقیدہ ہے اس میں جو محبت ہے اس میں جو معرفت ہے اس میں جو دل کا لگاؤ ہے اس میں جو عقیدت ہے اس میں جو خلوس ہے اس میں جو آپ کا رشتہ ہے یہ مہینے بھر سے آپ محنت کر رہے ہیں سلام ہے خادمانِ کربلا کو سلام ہے سلطانپور کے مومنین کو سلام ہے ان امہٹ کے مومنین کو جنہوں نے اس گرمی میں جس میں کم سے کم دھائی سو لوگ اتر پردیش میں خالی دن میں اس گرمی میں کھڑے کھڑے گرے ہیں اور ختم ہو گئے ہیں مگر یہ یہاں سے زندگیاں بڑھتی ہیں اسی گرمی میں جات کے یہ کام ہوا ہے روشنی کا اسی دھوپ میں بغیر کسی چھاؤں کے آپ نے یہ کام کیا ہے اس لیے سچائی میں مجھے میرا جی کہا کرتا ہے کہ ان تمام شاعروں کی جانب سے میں آپ کا شکریہ ادا کروں اس لیے کہ شاعروں کی تو سب تعریف کرتے ہیں لیکن جو سب سجا کے آ کے بیٹھ جاتا ہے خاموچی سے اس کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے تو یہ جو ہمیں جنت نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے جن کی محنتیں ہیں ان کو سلام کیا جائے میں اپنی نظامت کے ہاتھوں سے آپ کو سلام عرض کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ کچھ شکریہ اور بھی ہیں جناب ندیم عباس صاحب ویلنٹیس ہاسپٹل ہر دو ہی روڈ لکھنو میں مہین کا خاص طریقے سے شکریہ ادا کروں گا اور ہر اس شخص کا جس نے دامے درمے خدمے سخنے تعاون کیا ہے اس جشن سبر و شجاعت میں اس کا شکریہ ادا کروں گا اور حضرات ایک اعلان اور انشاءاللہ نو جون امام بارہ آسفی بڑا امام بارہ لکھنو میں آٹھ بجے شب میں خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اتھر خطیب الارفان مولانا مرزا محمد اشواق صاحب کے دیسے کی مجلس کے لیے خطاب کرنے کو ہمارے پڑوسی ملک سے بہت بڑا عالم بہت بڑا قائد بہت بڑا خطیب اللامہ سید شہنشاہ حسین نخوی صاحب تشریف لارہے ہیں زیادہ سے زیادہ اطراف کی بستیوں سے مومنین آس پاس کی بستیوں سے مومنین پہنچیں تاکہ یہ لگے کہ ہماری قوم میں جو بیداری ہے اور جو ہندوستان سے کسی کا استقبال ہونا چاہیے وہ استقبال ہونا چاہیے اور ذکر اہل بید کا وہ احتمام ہونا چاہیے کیا کیا شعر آپ نے سماعت کیے میں یقین جانیے وہاں سے گرمی کی وجہ سے موڈ میں آ گیا تھا لیکن شخصیت اتنی قداور ہے اتنی عظیم ہے کہ اس کی وجہ سے اب تو رات کے دو بج گئے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوایں چلنے لگی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جنت کی کھڑکیاں کھل کے سیدھے اپنی خوشبویں اور اپنی بہاریں اور اپنے نظارے وہ سلطان پور میں جنت کی طرف سے آ رہے ہیں ادھر سے تصمیم کے جھوکے آ رہے ہیں ادھر سے سلسبیل کے جھوکے آ رہے ہیں ادھر سے کوسر کی ہوایں چھنچن کے آ رہی ہیں کیا شان ہے قسم خدا کی مجھے علی انصر سید ابا قاتی کے مصرے یاد آ رہے ہیں گرمی محشار خدا حافظ وہیں تک ساتھ تھا گرمی محشار آپ گرمی کی بات ہے اس لئے یاد کر رہا ہوں دو بجے دن کی گرمی کو یاد کر رہا ہوں دو بجے رات میں ابھی جو کیفی ہے شہر پتاریوں میں پیش کر رہا ہوں گرمی محشار حالانکہ ہمارے لئے اگر پڑھتے پڑھتے موت آ جائے تو اس سے بڑی شہادت کوئی نہیں گرمی محشار خدا حافظ وہیں تک ساتھ تھا یہ چلی تھنڈی ہوا پرچم کھلا ابباس کا ہوایں چل پڑے گرمی محشار خابر بھائی کربلا سے آپ سننے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہواوں کے کاندھوں پہ ہماری منقبت کا سفر کربلا پہنچ رہا ہے ہماری طرف سے مولا کو سلام کرتے ہوئے یہ مصرے پہنچائیے یہ ناروں کی آواز پہنچائیے گرمی محشار خدا حافظ وہیں تک ساتھ تھا یہ چلی تھنڈی ہوا پرچم کھلا ابباس کا حد سے جب بڑھنے لگی طوفان کی لفاظیاں حد سے جب اب چاہے گرمی تری لفاظیاں کر دیئے حد سے جب بڑھنے لگی طوفان کی لفاظیاں بعد ماہ پر نام ہم نے لکھ دیا ابباس کا بعد ماہ پر نام ہم نے لکھ دیا ابباس کا آہ 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 آئیے وہ موزنِ ولایت اللہ مہ بلال کازمی پوری دنیا میں جن کو سننے کے لئے لوگ دور دور سے جمع ہوتے ہیں اور آپ لوگ آئے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ آپ ان کو سنیں لیکن ان کے بعد فوراً جناب سلطان سرور صاحب جناب بیتاب صاحب جناب میسم صاحب صرف تین شورائے کرام رہ جائیں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ محفل ملتوی کر کے ہی آپ محفل کے ملتوی ہونے کا اعلان کے بعد ہی اب یہاں سے کوئی اٹھے تو میں حزیزو اب یہ دیکھیں حضرت عباس کے حوالے سے جیسے جیسے مسدس حضرت جیسے جیسے مرسیے حضرت بلال کازمی صاحب نے کہے ہیں کیا کہنے صاحب آہا ہا کیا کہنے ان کے اس مسدس کا میرا جی چاہ رہا ہے کہ شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں کیا کیا تاریخ میں انہوں نے مسدس کہے ہیں آج ان کی مرضی ہے وہ چاہے مولا حسین پہ چاہے مولا عباس پہ یا کسی پہ بھی اپنے مسدس کے بند اور اپنے منقبت کے اشار پیش کریں جنابِ بلال کازمی صاحب نعرہِ حیدری فرش نشینوں کو عرش نشین ہونا مبارک ہو الحمدللہ جشن آئے کامیاب انداز سے اپنی منزل کی طرف روان دوان ہے کہنے کو دنیا بہت پڑی ہے مگر جب فرشِ بلا بشتہ ہے تو گنے چنے چہرے سامنے ہوتے ہیں ایسا کیوں ہے جلالِ حیدرِ کررار کے اکاس بیٹھے ہیں جلالِ حیدرِ کررار کے اکاس بیٹھے ہیں جنہیں کہتے ہیں سب اہلِ حرم کی آس بیٹھے ہیں منافق ڈر کے مارے فرشِ محفل پر نہیں آتا اسے معلوم ہے اس فرش پر عباس بیٹھے ہیں منافق ڈر کے مارے فرشِ محفل پر نہیں آتا اسے معلوم ہے اس فرش پر عباس بیٹھے ہیں شکیب کی زمین میں دو چار شیر یاد آگئے ہیں نظر کرتا ہوں کہیں دشمن کے پیادے کہیں اسوار گریغے خاص طور سے کہیں دشمن کے پیادے کہیں اسوار گریغے جس طرف دیکھ لیا شیر نے دو چار گریغے کہیں دشمن کے پیادے کہیں اسوار گرے جس طرف دیکھ لیا شیر نے دوچار گرے دشمنِ آلِ محمد سے نہ رکھو امید دشمنِ آلِ محمد سے نہ رکھو امید اس کے سائے میں نہ بیٹھو کے جو دیوار گرے دشمنِ آلِ محمد سے نہ رکھو امید اس کے سائے میں نہ بیٹھو سرور بھائی شیر نظر کرتا ہوں کہ کہیں دشمن کے پیادے کہیں اسوار گرے جس طرف دیکھ لیا شیر نے دوچار گرے دشمنِ آلِ محمد سے نہ رکھو امید اس کے سائے میں نہ بیٹھو کے جو دیوار گرے اس کو کہتے ہیں شجاعت کی لغت میں عباس اس کو کہتے ہیں شجاعت کی لغت میں عباس ہاتھ ہو جائیں قلم پھر بھی نہ تلوار گرے اس کو کہتے ہیں شجاعت کی لغت میں عباس ہاتھ ہو جائیں قلم پھر بھی نہ تلوار گرے شیر نظر ہے خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں آقا کے چاہنے والے کربلا سے شام تک دو سفر ہیں نوجوان بھائیو بزرگو دو سفر ایک سفر نیزے کا ہے اور ایک سفر کانٹوں کا ہے بس دونوں سفر ذہن میں رکھیے گا شیر نظر کرنے جا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں شجاعت کی لغت میں عباس ہاتھ ہو جائیں قلم پھر بھی نہ تلوار گرے یہ سفر سخت تھا نیزوں کے سفر سے لیکن یہ سفر سخت تھا نیزوں کے سفر سے لیکن لڑ کھڑائے نہ کہیں عابد بیوار گرے آئے 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 یہ سفر سخت تھا نیزوں کے سفر سے لیکن لڑ کھڑائے نہ کہیں عابد بیوار گرے لڑ کھڑائے نہ کہیں عابد بیوار گرے گزارشیں مل کے ایک نجف رسا نعرہ لگائیں تو میں کچھ عرص کروں آپ کی خدمت میں مجدر کے لڑ کھڑائے نہ کہیں عابد بیوار گرے لڑ کھڑائے نہ کہیں عابد بیوار گرے نہ کہوں نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے نہ کہوں نہ خوشی کی فضا سے ملتا ہے سکون دل کو غمِ لڑ کربلا سے ملتا ہے اسی کو دیکھ کے یوسف صدا سمرتے ہیں وہ آئینہ جو تیرے نقش پا سے ملتا ہے اسی کو دیکھ کے یوسف صدا سمرتے ہیں اہلِ نظر تشریف فرمائے اسی کو دیکھ کے یوسف صدا سمرتے ہیں وہ آئینہ جو تیرے نقش پاسے ملتا ہے غمِ حسین میں نکلے ہو کیا کہ سیارو سروو گئی شیر ہے غمِ حسین میں نکلے ہو کیا کہ سیارو تمہارا حسن کچھ حشقِ عزا سے ملتا ہے تمہارا حسن کچھ غمِ حسین میں نکلے ہو کیا میرے مولا جزا دے کہ سیارو تمہارا حسن کچھ حشقِ عزا سے ملتا ہے عجیب راز ہے یہ لہجہِ سلونی بھی چیلنج عجیب راز ہے یہ لہجہِ سلونی بھی خدا کو ان سے تو ان کو خدا سے ملتا ہے عجیب راز ہے یہ لہجہِ سلونی بھی خدا کو ان سے تو ان کو خدا سے ملتا ہے خدا کو ان سے تو ان کو خدا سے ملتا ہے شیر کا قافیہ خاص طور سے ملازہ فرمائیے گا عجیب راز ہے یہ لہجہِ سلونی بھی خدا کو ان سے تو ان کو خدا سے ملتا ہے چراغِ مدہتِ غازی بجھا نہ پاؤگے 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 کہ اس کا شجرہ عالم کی ہوا سے ملتا ہے کہ اس کا شجرہ عالم کی خداِ حسین کا واسطہ شیر محسوس فرمائیے گا چراغِ مدہتِ غازی بجھا نہ پاؤگے کہ اس کا شجرہ عالم کی ہوا سے ملتا ہے ہمیں ہے آئے تطہیر اس لیے بھی پسند ہمیں ہے آئے تطہیر اس لیے بھی پسند کہ اس کا چہرہ کسی کی ردہ سے ملتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نارا حجری میرے مولا جزا دیں آپ حضرات کو ہمیں ہے آئے تطہیر اس لیے بھی پسند کہ اس کا چہرہ اب شیر نظر کرنے جا رہا ہوں نوجوانوں کافیہ نظر ہے کہ اس کا چہرہ کسی کی ردہ سے ملتا ہے ارے تبس میں علی اصغر تیری تلاش میں ہے دوسرا مسرا تبس میں علی اصغر تیری تلاش میں ہے کوئی عمل تو تیرا ہرمولا سے ملتا ہرمولا سے ہرمولا سے ہرمولا سے ملتا ہے تبس میں علی اصغر تیری تلاش میں ہے کوئی عمل تو تیرا ہرمولا سے ملتا ہے چراغِ مدھتِ غازی بجھا نہ پاؤگے کہ اس کا چہرہ کہ اس کا شجرہ عالم کی ہوا سے ملتا ہے ہمیں ہے آجہِ تدھیر اس لیے بھی پسند کہ اس کا چہرہ کسی کی ردہ سے ملتا ہے ارے اصولِ عشق اصولِ عشق اصولِ عشق صحابہ سے سیکھنے والو اوفو اصولِ عشق صحابہ سے سیکھنے والو وفا کا درس کہیں بے وفا سے ملتا وفا کا درس کہیں بے وفا سے ملتا ہے وفا کا درس کہیں بے وفا سے ملتا ہے تاریخ کو نچوڑ کے شیر نظر کر رہا ہوں حضرت کے چاہنے والوں کے حضور میزانِ عدالت پر رکھئے گا شاید کوئی بات ہو اصولِ عشق صحابہ سے سیکھنے والو وفا کا درس کہیں بے وفا سے ملتا ہے وہ شیر کر دے جو ایک دن میں کربلا تعمیر وہ شیر کر دے جو ایک دن میں کربلا تعمیر وہ حاجرہ سے نہیں فاطمہ سے ملتا ہے وہ شیر کر دے جو ایک دن میں کربلا تعمیر وہ حاجرہ سے نہیں فاطمہ سے ملتا ہے وہ حاجرہ سے نہیں فاطمہ نازک شہر ہے اگر آپ تک پہنچ گیا تو ضرور لائق دعا قرار دیں گے وہ حاجرہ سے نہیں فاطمہ سے ملتا ہے معاف کر کے لگایا ہے ہرک و سینے سے دوسرا مصرا معاف کر کے لگایا ہے ہرک و سینے سے میرا امام گلے کب خطا سے ملتا ہے معاف کر کے لگایا ہے ہرک و سینے سے میرا امام گلے کب خطا سے ملتا ہے جو دی علی نے انگوٹھی تو کہے اٹھا سائل خدا کا گھر ہے مگر مرتضی سے ملتا جو دی علی نے انگوٹھی تو کہے اٹھا سائل خدا کا گھر ہے مگر مرتضی سے ملتا ہے بس آخر کلام میں چند بند جناب امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں مگر خصوصی توجہ آغاز کروں اجازت ہے جب ایک خواب ہے دنیا تو آرزو چھوڑو جب ایک خواب ہے دنیا تو آرزو چھوڑو رہائی ڈھونڈو اسیری کی جستجو چھوڑو انا پرستوں کے لہجے میں گفتگو چھوڑو یہ ہم کا غر رہے بیجا یہ میں یہ تُو چھوڑو جو مختصر سا ہے لمحہ اسے صدی کر لیں قلیل عمر ہے آؤ علی علی کر لیں ذرا مل کے بولتے رہیے گا قلیل عمر ہے آؤ علی علی کر لیں قدم بڑھاؤ قدم بڑھاؤ حدود شرف میں آ جاؤ قدم بڑھاؤ حدود شرف میں آ جاؤ گوھر ہو خاک سے اٹھو صدف میں آ جاؤ گوھر ہو خاک سے اٹھو صدف میں آ جاؤ پئے نماز رسولوں کی صف میں آ جاؤ ازان ہوتی ہے سہنِ نجف میں آ جاؤ ازان ہوتی ہے سہنِ نجف میں آ جاؤ طریقہ یوں تو فرادہ بھی ہے عبادت کا مگر ثواب زیادہ ہے باجماعت کا مگر ثواب زیادہ ہے باجماعت کا اب یہ کہ علی کا ذکر کیا ہے تو سنو اسا سمجھتے ہیں آبِ بقا سمجھتے ہیں اسا سمجھتے ہیں آبِ بقا سمجھتے ہیں یہ انبیاء تو اسے موجزہ سمجھتے ہیں ستارے اپنے لیے حق نما سمجھتے ہیں علی کے ذکر کو ہم آئینہ سمجھتے ہیں اب آئینہ کیوں سمجھتے ہیں علی کے ذکر کو ہم آئینہ سمجھتے ہیں کیوں اس لیے کہ نصم میں کون ہے کیسا دکھائی دیتا ہے نصم میں کون ہے کیسا دکھائی دیتا ہے ہر ایک چہرے پہ شجرہ دکھائی دیتا ہے ہر ایک چہرے پہ شجرہ دکھائی دیتا ہے ہر ایک چہرے پہ شجرہ دکھائی دیتا ہے یہ شور فتنہِ زاغ و زغن سے کیا رکھتا ستم گروں کی کسی انجمن سے کیا نیر بھائی یہ دو تین بند ہیں اس میں زینے کے اور اس کے بعد میں نظر کر رہا ہوں ایک چار پہنچ بند اور زحمت تمام ہے یہ شور فتنہِ ایک تسلسل ہے یہ شور فتنہِ زاغ و زغن سے کیا رکھتا ستم گروں کی کسی انجمن سے کیا رکھتا جفا سے جور سے رنجوں میں ہن سے کیا رکھتا سفریہ بحشتِ دارو رسن سے کیا رکھتا جہاں ہو رات وہاں چاندنی بناتا ہے یہ ذکر موت کو بھی زندگی بناتا ہے یہ ذکر موت کو بھی زندگی اب دلیل دعویٰ ہے دلیل کیا ہے یہ ذکر موت کو بھی زندگی بناتا ہوں کا دلیل سنو ہم سوال کر رہے ہیں تم جواب دو یہی دلیل ہے بتاؤ شہیدِ عشقِ علی مر گئے کے زندہ ہیں شہیدِ عشقِ علی مر گئے کے زندہ ہیں چلی تھی جن پچھوری مر گئے کے زندہ ہیں شجاعتوں کے دھنی مر گئے کے زندہ ہیں وہ حجرِ ابنِ عدی مر گئے کے زندہ ہیں شہیدِ عشقِ علی مر گئے کے زندہ ہیں چلی تھی جن پچھوری مر گئے کے زندہ ہیں شجاعتوں کے دھنی مر گئے کے زندہ ہیں وہ حجرِ ابنِ عدی مر گئے کے زندہ ہیں یاد رہے یہ رنگِ آبِ بقا ہے یہ رنگِ آبِ بقا ہے اُتر نہیں سکتا علی پہ جو بھی مرے گا وہ مر نہیں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ علی پہ جو بھی مرے گا علی پہ جو بھی مرے گا وہ مر نہیں سکتا علی پہ جو بھی مرے گا وہ مر نہیں سکتا ستائے پیاس اگر جامِ کوسری مل جائے ستائے پیاس اگر جامِ کوسری مل جائے اجل کے بھور اندھیروں میں روشنی مل جائے سوالِ مغلتِ لمحا ہو تو صدی مل جائے سوالِ مغلتِ لمحا ہو تو صدی مل جائے علی جو مار دے ٹھوکر تو زندگی مل جائے وہ حواظ سبحان اللہ علی جو مار دے ٹھوکر تو زند کیوں قاضیم بھئی کیوں علی جو مار دے ٹھوکر تو زندگی شبرو صاحب مارو صاحب بیعت نصد کر رہا ہوں علی جو مار دے ٹھوکر بیتا بھئی تو زندگی تو زندگی مل جائے کیوں اس لیے کہ کنیز بن کے کنیز بن کے صدا ساتھ ساتھ رہتی ہے علی کے قدموں کے نیچے حیات رہتی ہے علی کے قدموں کے نیچے حیات رہتی ہے میں تک دیکھئے گا آقا کے چاہنے والوں ہا عشق علی یہ بند خاص طور سے مسئلت میں بیٹھے ہوئے تمام معزیز افراد کے حضور ہمائے عشق کی ہمائے ایک پرندہ ہے جو بلندیوں پر اڑتا ہے کبھی تھکتا نہیں اور اسے ہمیشہ لے لگتا ہے کہ ہم آسمان چونے والے ہیں بس بند نظر کرنے جا رہا ہوں ہمائے عشق کی ہمائے عشق کی یہ آن بان تو دیکھو کہ جبرائیل ہے حیران اڑان تو دیکھو کہ جبرائیل ہے حیران اڑان تو دیکھو عجل سے مصرہ ہے عجل سے پنجہ ملایا ہے جان تو دیکھو مصرے کی داد چاہتا تھا مگر کوئی بات نہیں عجل سے پنجہ ملایا ہے جان تو دیکھو عجل سے پنجہ اگر مائیک کی سختی لہجے کو دھار نہ دینے دے تو مصرے کی دھار محسوس فرمائیں عجل سے پنجہ ملایا ہے جان تو دیکھو ذرا شہیدوں کے جینے کی شان تو دیکھو ذرا شہیدوں کے جینے کی شان تو دیکھو محک رہے ہیں یہ سب تازہ گل ستاں کی طرح مرے بڑھا پہ میں زندہ ہیں نوجوان مرے بڑھا پہ میں زندہ ہیں نوجوان کی طرح مرے بڑھا پہ میں زندہ ہیں نوجوان کی طرح بند یہاں سے شروع ہوتے ہیں مولا کے چانے والوں پلکیں نجھپکیں توجہات مرکوز کر دیجئے گا سوال کرتے ہیں بدشکل ہم سے کیوں ہیں علی سوال کرتے ہیں بدشکل ہم سے کیا ہیں علی سنو جو ٹوٹتا ہی نہیں ہے وہ آئینہ ہے سوال کرتے ہیں بدشکل ہم سے کیا ہیں علی جو ٹوٹتا ہی نہیں ہے وہ آئیلہ ہیں علی دعا ہیں تیغھ ہیں تاویز ہیں ہمارا کیا ہے رسولوں کا آسرہ ہے علی ہمارا کیا ہے رسولوں کا آسرہ ہے علی جو سن سکو تو سنو نارا ہر نبی کا ہے صحابیوں کا بھروسہ نہیں علی کا ہے اب یہ ہے دعویٰ دلیل سنیے گا خداِ حسین کا واسطہ جہاں تک آواز جا رہی ہے صحابیوں کا بھروسہ نہیں علی کا ہے سنو صحابیوں کا کیا کہہ دیا جو کہا حق کہا جھجک ہے اور نہ احساسِ عزر خواہی ہے جھجک ہے اور نہ احساسِ عزر خواہی ہے وہی کہا ہے جو خوشنوں دیئے الہی ہے وہی کہا ہے جو خوشنوں دیئے الہی ہے ہوا کرے جو جب برہم مزاجِ شاہی ہے ہوا کرے تو یہ برہم مزاج شاہی ہے میرے بیان پر تاریخ کی گواہی ہے میرے بیان پر تاریخ کی گواہی ہے کہ علی نہ ہوتے تو خاکی تھے خاک ہو جاتے نبی کے دونوں پڑوسی حلاک ہو جاتے علی نہ ہوتے علی نہ ہوتے تو خاکی تھے خاک ہو جاتے نبی کے دونوں پڑوسی دونوں پڑوسی حلاک ہو جاتے نبی کے دونوں پڑوسی حلاک ہو جاتے بتاؤ ہوا پہ تخت سلیمہ سوار کس نے کیا کیوں کنگے بنے ہو ہوا پہ تخت سلیمہ سوار کس نے کیا پہ خلیل خیزہ کو بہار کس نے کیا پہ خلیل خیزہ کو بہار کس نے کیا بھامر میں نوح جب آئے مصرہ نیر بھائی بھامر میں نوح جب آئے حسار کس نے کیا بھامر میں نوح جب آئے حسار کس نے کیا بتاؤ نیل سے موسیٰ کو پار بتاؤ نیل سے موسیٰ کو پار بیت میں ایک نزاکت ہے اگر محسوس کیا تو روح تازہ ہو جائے گی بتاؤ نیل سے موسیٰ کو پار کس نے کیا نبی کے ہاتھوں کا اب موجزہ ہی پوچھے گا نبی کے ہاتھوں کا اب موجزہ ہی پوچھے گا یہ بات میں نہیں تم سے اساہی پوچھے گا یہ بات میں نہیں تم سے اساہی پوچھے گا پوچھتے ہو علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا سنو وہ حد سے بدر سے خیبر سے پوچھ لو چل کر ہر ایک حشر کے منظر سے پوچھ لو چل کر سروں سے خود سے بکتر سے پوچھ لو چل کر چلو چلو یہ پیمبر سے پوچھ لو چل کر چلو چلو یہ پیمبر سے پوچھ لو چل کر وغا تو ہوتی نتیجے میں فرق ہو جاتا علی نہ ہوتے تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا وغا تو ہوتی نتیجے میں فرق ہو جاتا علی نہ ہوتے تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا علی نہ ہوتے تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا خیالِ خواب بھئی ٹھیک ہے صحابیت صحابیت ٹھیک ہے مگر یہ امام ہیں یہ مولا ہیں ان سے کوئی تقابل نہیں ہے بند نظر کر رہا ہوں اہلِ نظر بیازِ دل پر لکھیں خیالِ خام کا حکمت سے کیا تقابل ہو خیالِ خام کا حکمت سے کیا تقابل مصرہ پڑھنے جا رہا ہوں خیالِ خام کا حکمت سے کیا تقابل ہو غزل کے مصروں کا آیت سے کیا تقابل ہو میرے مولا خوش رکھیں آپ کو میرے مولا جزا دیں آپ کو میرے مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں خیالِ خام کا حکمت سے کیا تقابل ہو خزل کے مصروں کا آیت سے کیا تقابل ہو بھجن کا نغمہ مدھت سے کیا تقابل ہو بھجن کا نغمہ مدھت سے کیا تقابل ہو حکومتوں کا ولایت سے کیا تقابل ہو ارے بلندیوں کا وہ کیسے نشان چھولے گی اُڑے گی دھول تو کیا آسمان چھولے گی واہ واہ سبان اللہ اُڑے گی دھول اُڑے گی دھول تو کیا آسمان چھولے گی اُڑے گی دھول تو کیا آسمان چھولے گی بس دو بند آقا کے چاہنے والوں اور آپ کی ذہمت تمام اُڑے گی دھول تو کیا آسمان اس کا اصل پیرا انشاءاللہ پھر کبھی یہ تمہیدی بند ہیں جو عرض کر رہا ہوں اُڑے گی دھول تو کیا آسمان چھولے گی جس جس کے خیمہ دل میں بادشاہ نجف آباد ہے اس اس کی توجہ چاہتا ہوں ایک قیفیت عشق ہے ایک سفر بلا ہے اگر آپ نے محسوس کیا تو ضرور مصروں میں شریک ہوں گے نظر کرتا ہوں لحظہ فرمائیں اُڑے گی دھول تو کیا آسمان چھولے گی بدن سے خاک شفا بدن سے خاک شفا مس 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 بدن سے خاک شفا مس با انہمات کرو بدن سے خاک شفا مس با انہمات کرو نماز پڑھنا ہے میت کو میری پاک کرو مرنے کے بعد ہماری نماز پڑھی جاتی ہے ہم نہیں پڑھ سکتے مگر یہ کون سی نماز ہے جس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں بدن سے خاک شفا مس با انہمات کرو نماز پڑھنا ہے میت کو میری پاک کرو خیرت سے عشق ہے بندے کفن کو چاک کرو خیرت سے عشق ہے بندے کفن کو چاک کرو میرے جنازے کو جلدی سپردے خاک کرو میرے جنازے کو جلدی سپردے خاک کرو لہد میں نور کی برسات ہونے والی آئے علی سے میری ملاقات لہد میں نور کی برسات ہونے والی ہے علی سے میری ملاقات اب یہ آخری بند مسندشینوں کے لیے ایک خاص بات ہے اس میں ملاحظہ فرمائیے گا علی سے میری ملاقات میرے جنازے کو جلدی سپردے خاک کرو لہد میں نور کی برسات ہونے والی ہے علی سے میری ملاقات ہونے والی ہے دو لفظیں ہیں ایک ہے نشیب اور ایک ہے میراج نشیب کہتے ہیں پستی کو میراج کہتے ہیں بلندی کو سب ہی جانتے ہیں بند نظر کرنے جا رہا ہے لہد میں نور کی برسات ہونے والی ہے علی سے میری ملاقات ہونے والی ہے طلب جو عبد کی اس حد لا مکان پہ ہوں وہ داستان اثر انداز ہر زبان پہ ہوں سفر عظیم تھا شہرت کہاں کہاں پہ ہوئی سفر عظیم تھا شہرت کہاں کہاں پہ ہوئی رسول حق کو تو میراج آسمہ پہ ہوئی رسول حق کو تو میراج آسمہ پہ ہوئی لہد میں عید مگر آج ہونے والی ہے نشیب میں مجھے میراج ہونے والی ہے لہد میں عید مگر آج ہونے والی ہے نشیب میں مجھے میراج ہونے والی ہے